بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا بھی مکمل جائزہ رکھیں گے آپ کے سامنے اور پھر قومی سملی میں بلوں کی برسات عدلیہ پر حملے کی کوشش ہوئی ناکام اور پھر بلز ردی کی ٹوکری میں بھیج دیئے گئے اور یہ ماجرہ کیا ہے حکومت اب کس طرح سے ان بلز کے ذریعے پاکستان کو کنٹرول کرنے جاری ہے اس کا حال اوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ویورز بات ہوگی سپریم کورٹ پاکستان میں جہاں پر ایک عدالت سے چیخوں کی آواز اور دوسری عدالت سے کہہ کے یہ ماجرہ کیا ہے میرے سامنے انچی آواز میں آپ بات نہ کریں اور میں آپ کی انچی آواز سے ڈرنے والا نہیں ہوں یہ کس نے کس کو کہا اور طاقتور شخصیت کو پیچھے کیوں ہٹنا پڑا ویورز اس کا حال اوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ریاست کے اندر سکندر سلطان راجہ کی جو ریاست ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی مکمل جائزہ آج کی سنشس میں شامل کریں گے لیکن ویورز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک انتہائی اہم ڈیولیمنٹ ہوئی ہے جہاں پر عمران خان کا ملٹری کورٹ میں جو لے جانے کا خدشہ تھا پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست کے ذریعے اس خدشے کو عطالت کے سامنے رکھا لیکن وہاں عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اترازات لگا دیئے عمران خان کی اس درخواست کے اوپر اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ملٹری کسٹڈی میں عمران خان کو نہ دیے جانے والی درخواست جب عامر فاروق صاحب کے پاس جائے گی تو وہ اس کے اوپر یہ اتراز ضرور لگائیں گے اور ان اترازات کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہا درخواست کو چھٹیوں کے بعد فکس کیا جائے گا نمبر ون اور پھر یہ بھی این ممکن ہے کہ اب عامر فاروق صاحب خود ہی اس درخواست کو سنیں گے عمران خان نے اپنی درخواست کے اندر اس خشے کا اظہار کیا کہ ان کا معاملہ ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا سکتا ہے کیونکہ کیسز ختم ہو گئے ہیں اور جو کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ان کے اندر نہ جان تھی نہ دلیل تھی صرف وکیلی وکیل تھے ثبوتوں کی بات ہوتی ہے تو ثبوت دینے کے لیے محلت تو مانگی جاتی ہے لیکن ثبوتوں کے نام کے اوپر آپ عدالتوں سے مزاک کرتے ہیں کہکے اور لطیفے عدالتوں کے اندر ہم نے صرف سنے اس کے علاوہ نو مئی کے بیانیے کے اندر کچھ نہیں نکلا ویورز اب خدشے کا یہ بھی اظہار کیا گیا عمران خان کی طرف سے کہ ان کا یہ کیس ملٹری کورٹ میں لے جائے جائے گا اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ حکومتی وزراء کی گفتگو سنیں جو پریس کانفرنسز کے اندر یا ٹیلیوین میں کھڑکیاں کھول کر بیٹھ کر سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رانہ صلی اللہ نے کہا کہ اگر جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو انکوائری چل رہی ہے اس میں ایسے شواہد ملے کہ انہوں نے مل کر ایک دوسرے کو فیصلیٹیٹ کیا تو پھر یہ معاملہ وفاقی اور کسی صبائی حکومت کی مرضی کے مطابق یا اس کی مرضی جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی بلکہ یہ معاملہ ڈریکٹی ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا آزم نظیر طارد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیس عمران خان کا ملٹری کورٹ میں جائے گا یا نہیں جائے گا اس سے پہلے جوید لطی پاکستان مصبی نون کے بہت سارے ایسے بیربل ہیں جنہوں نے عمران خان کے ملٹری کورٹ میں کیس چلانے کے حوالے سے بہت دفعہ پرڈکشنز کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے لیکن اب یہ معاملہ عمران خان نے جب اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھا تو ریجسٹر آر آفیس سے کیا اترازات عمران خان کی اس درخواست کے اوپر لگائے گئے اتراز نمبر ایک کسی مقصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیئے بغیر عمومی ریلیف آپ کو کیسے دیا جا سکتا ہے اور آپ عمومی ریلیف کیوں مانگ رہے ہیں یعنی آپ کو کسی ایف آئی آر کا حوالہ دینا چاہیئے تھا آپ کو کسی درخواست کا حوالہ دینا چاہیئے تھا یا پھر کسی کاروائی کا حوالہ دینا چاہیئے تھا جو آپ کے خلاف کی جا رہی ہے اتراز نمبر دو درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویز آپ نے نہیں لگائی اور تیسرا اتراز یہ کیا گیا پنجاب کے مقدمات پر اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے معاملہ پنجاب کا ہے پنجاب کی عدالتوں کے اندر آپ لے کر جائیں آپ اسلامباد ہائی کورٹ آخر کار کرنے کے آئے چوتھا اتراز جو عدالت کی طرف سے لگایا گیا کہ ملٹری کورٹ کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیرے التوا ہوتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے یہ معاملہ ضرور ایمپورڈنٹ ہے چونکہ ملٹری کورٹ کا جو پورے کا پورا جو کیس ہے وہ اس وقت زیرے التوا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں وہاں سے فیصلہ نہیں آرہا چونکہ تیاری کی جا رہی ہے قاضی صاحب کو کورسی پر بٹھانا ہے یا اپنی مرضی کے ججز کو کورسیوں پر لاکر بٹھانا ہے سٹیندھ کو کیسے بڑھایا جائے گا طاقت میں ریاست کی کیسے اضافہ کریں گے اور یہ ریاست پاکستان کی طاقت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک مقصوص گروپ کی طاقت کی بات ہو رہی ہے جن کے کہنے کے اوپر عدالتیں ان کی مرضی کے فیصلے دیں اور ڈنڈے کے اشارے کے اوپر عدالتیں فیصلے دیں گی تو پھر یہ زیر التوا مقدمہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ آئے گا یہ نکتہ ان کا بلکل دروست ہے لیکن کب فیصلہ آئے گا قوم انتظار کر رہی ہے اور کیا یہ آخری مارکہ ہوگا سپریم کورٹ پاکستان کیا حالات کو سازگار ہونے کا اور قاضی صاحب سہلتکاری کرتے کرتے کیا انتظار کر رہے ہیں اس فرنٹ کے اوپر کہ جب معاملات ان کے کابو میں آ جائیں تب یہ ملٹری کورٹ والا جو معاملہ اسے اٹھایا جائے لیکن ویرز یاد رکھئے گا کہ اگر کسی عام پاکستانی کا کیس کسی ملٹری کورٹ میں گیا اور اس کا ٹرائل آپ ملٹری کمانین کے مطابق کرتے ہیں تو اسے عدالتوں میں چیلنج ضرور کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ اگر طاقتور حلقوں کے حق میں آیا اور عوام کے خلاف آیا تو یقیناً اس کے اوپر ایک رییکشن آئے گا اور ویرز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ مافی صرف اللہ سے مانگتے ہیں ہم نے کسی سے کوئی منت نہیں کی نو میں کی فوٹیجز لاؤ پھر ہم تم سے بات کریں گے جوریشل کمیشن بناو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا عمر ایوب صاحب نے خواجہ عاصف صاحب کی باتوں کا جواب دے دیا کیونکہ خواجہ عاصف صاحب پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر پاکستان کی سیبلیشن کو بھی برا بھلا کہتے ہیں بچ جاتے ہیں پاکستان کے اداروں کو بھی نام لے کر تنقید کرتے ہیں بچ جاتے ہیں اور بجٹ کے اوپر بھی دفاعی جو انہوں نے تقریریں کی اس کے اوپر بھی بچ گئے اور اب کیا یہ بچ پائیں گے عمر ایوب صاحب نے ہاتھ جو ہے وہ صاف کیا اور حساب برابر کیا کیسے محمود اچھکزئی سے بات چیز ضرور ہو رہی ہے اور یہ عمران خان نے منڈیٹ دیا ہے آپ یہ جو منتوں اور مذاکرات اور یہ جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں مذاکرات کے نام کے اوپر آدھی پاکستان مسلم نون جو ہے وہ تحریک انصاف پر تنقید کر رہی ہے اور صرف ایک بندہ ان کے اندر ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں یعنی انہوں نے ایک راستہ کھولا ہوا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑ گئی عمران خان سے مذاکرات کرنے کی تو ہم رانہ سناولہ کے ذریعے ان کو انگیج کر لیں اور جب تک یہ انگیج رہیں گے اپوزیشن نہیں ہوگی اور ہم کچھ لوگ اور کچھ دوگی بات کریں گے لیکن اس کا جواب دینا بہت ہی ضروری تھا اور عمر عیوب صاحب نے مذاکرات کے نام پر جو تنقید کی جاری ہے جسے منتیں کہا جا رہا ہے اس کا کیسے جواب دیا وہ یہ کہتے ہیں خواجہ آسیس صاحب کا ایک ماضی کا انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب سابق سیکٹر کمانڈر سیال کورٹ سے خواجہ آسیس صاحب بلتے ہیں اور وہ روتے ہیں وہ اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھتے ہیں اور نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی جو باتیں تھی وہ انہوں نے وہ جھوٹی ریپورٹس جو تھی ان کے سامنے رکھی اور یہ وہ کوشش تھی کہ کسی طرح ان غلط ریپورٹس کو کابینہ میں پیش کیا جائے اور پھر ایک بیانیاں نیسے جا رہے تھے یہ نہ ہو کہ یہ معاملات خراب ہو جائیں باؤ جی کی زندگی کو خطرات ہیں پھر انہیں ان ریپورٹس کے بنیاد پر نکال آ گیا اب یہ سیکٹر کمانڈر جن کا ذکر کر رہے ہیں ہر بات کے اوپر پاکستان کے طاقت اور حلقے جواب تو دیتے ہیں تو این ممکن ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی جواب جو ہے وہ ضرور آئے لیکن ان ریپورٹس کے ذریعے نواز شریف ملک سے باہر گئے عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں اور پھر ان آر او لینے کے لیے رانہ سنولا نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے کمر جوید باجوا کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائی اور ایک چلتی ہوئی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا پاکستان کے اندر اس سے پہلے نون لیگ یہ بیانیاں بناتی رہی ہے اور وہی بار بار کیا کہتے ہیں دوزار سترہ والی حکومت ہمیں واپس کر دو وہ دن ہمیں ہمارے بچپن کے لٹا دو پاکستان مسلمی نون آپ کو بار بار یہ کہتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تھے تو معیشت ٹھیک تھی جب ہم گئے تو معیشت خراب ہو گئی اگر آپ اس وقت کے دوزار سترہ کی جو معیشت کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اٹھا کر دیکھ رہی ہیں تو آپ کو پتا ہی چلے گا کہ اس وقت نہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی جو عمران خان کے آتے ہوئے بند ہو گئی اور آج تین برس ان کی حکومت کو ہو گئے نہ آج حالات ملکہ ایسے ہیں اور اگر آپ آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی پریڈکشنز کریں پاکستان کے ٹیلی و انچیننز پر بیٹھ کر تو انہوں نے ایک نیک کریکٹر کو لانچ کیا عزمہ بخاری کو جو پاکستان کی سیاست کے اندر کیسے آئی پوری قوم یہ جانتی ہے عوامی سیاست سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ہلکے کی سیاست سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ نومائندگی کرتی ہیں ہاؤس آف شریف کی اور انہوں نے کیا کہا کہ کیا سے رائیوں سے آئی ایم ایف کی آپ پرہیز کریں عمر عیوب صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ معافی صرف اللہ سے مانگتے ہیں نو مئی کے واقعات کی فٹیجز سامنے لائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا عمران خان نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی فٹیج میں لوگ تھے ان پر آپ مقدمہ چلائیں امریکہ مصر یہی ہوا آج برطانیہ کی آپ مثالیں تو ضرور دیتے ہیں برطانیہ کے اخبارات کی مثالیں چاہے وہ اپنے خلاف اپنے لوگوں کے خلاف ہوں آپ کے اپنے ایمان کے خلاف ہوں آپ نے اگزمپل ضرور دینی ہے سیاست آپ کو اتنی پیاری ہو گئی کہ آپ نے مذہب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ اس نظام کی بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن یہاں پر لوگوں کو ریکنائز کیا گیا سی سی ٹی وی فٹیجز کے ذریعے ان کے اکاؤنٹس کو ٹریک ڈاؤن کیا گیا یہ نہیں ہوا کہ آپ نے پوری جماعت کو یا کسی ایک پورے طبقے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا کہ یار یہ لوگ دہشتگرد ہیں ان کو پکڑا جائے اور انہوں نے دہشتگردی کی بلکہ لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے دیکھا گیا پرکھا گیا کہ کون کس واقعے کے اندر کس حد تک ملویس ہے اور پھر اس کے بعد کاروائی ہوئے ایسا نہیں ہوا کیپٹل ہل کے اندر اور پھر برطانیہ میں جو فسادات ہوئے اس کی جو پوری ہسٹری ہے کہاں سے ہی شروع ہوئے کون لوگ ملویس تھے کس کے کہنے پر ہوا جو ہے وہ دی گئی اس کا بقاعدہ طور پر تدارک کیا گیا اور لوگوں کی نشان دہی کر کے ایسا نہیں ہوا کہ کسی آپ نے پوری ایک کمیونٹی کو چاہے ٹارگٹ کیا ہو دوسری چیز جو بڑی امپورڈنٹ کہی گئی اور اس سے پہلے بھی خان صاحب متعدد دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی بار ہوا اٹھارہ اگست کوئی جوڈیشل کمپلیکس میں لاتی چارج ہوتا ہے اور خبر یہ بھی تھی کہ عمران خان کی گاڑی کے اوپر آپ نے حملہ کرنا ہے لاتی چارج ہوتا خدا نہ خواستہ عمران خان کو نقصان پہنچائے جا سکتا تھا جس طرح سے شیلنگ ہوئی اور وہاں پر جو ایجنسیز کی لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے یہ تمام سوالات جو ہیں پوچھے گئے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا اور عمران خان کی زندگی کو جس طرح کے شدید خطرات ابھی بھی ہیں اور انہوں نے کیا کہنا تھا جناب دیکھیں موب تھا حملہ حملے نہیں کیا پتھر کہیں اور سے آیا پتھر ماننے والا کون تھا اور پھر این ممکن تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو پکڑ کر ہی انہی کے خلاف مقدمہ عمران خان کے حوالے سے درج کر دیا جاتا یہ تمام سازشیں ہیں جو ہم نے اس ملک کے اندر ہوتی ہوئی دیکھی عمر عیوب صاحب انہی سازشوں کا بیورز جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں اب ایک اور سوال کہ ہم معافی کیوں مانگے غلط کام کی معافی مانگی جاتی ہے لیکن ہم نے کوئی غلط کام جو ہے وہ نہیں کیا جس شخص نے معیشت کو تباہ کیا جس میں کمر جوید باجوا اور دیگر جماعتیں شامل ہیں ان سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں مسلسل آپ کو میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اس خبر کے حوالے سے کہ یہ مذاکرات صرف ایک بہانہ ہے صرف پاکستان طریقہ انصاف کو انگیج کرنے کا اس کے علاوہ اس میں اور کوئی صداقت نہیں ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں گے قومی اسمبلی میں بلوں کی برسات ہے ایک پاکستان کی عوام بلوں سے تنگ ہے اور ایک قومی اسمبلی میں جو بل آ رہے ہیں اب ان بلوں کے ذریعے حکومت کس طرح سے اپنے اقتدار کو طول دے گی عدلیہ پر ایک حملے کی کوشش ہوئی اور یہ کوشش کیسے نکام بنائی گئی سب سے پہلے بریسٹر دانیال چوب جی کا جی نمبر آف ججز ایک ترمین کے لیے ایجنڈے میں شامل ہوا اور پھر وہ اجلاس موخر ہو گیا اس کے بعد بلوجستان سے ازاد سینیٹر ہیں عبدالقادر جنہوں نے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بل سینیٹ میں پیش کیا اور ان کی معصومانہ خواہش تھی کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد ستنہ کر دی جائے ستنہ سے بڑھا کر بیس کر دی جائے اور یہ بل متعلقہ کمیٹی کو بجھوا دیا گیا ہے اس کے بعد آج دانیال چودری نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل دوہزار چوبیس پیش کرنے کی درخواست کی جس میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تئیس کرنے کی تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی بریسٹر گوھر نے اس پر اتراز کیا اور اتراز بڑا جنون تھا شکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اتراز اس طرح سے کر رہی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب یہ آپ کے چھٹا صاحب سامنے آئے قوم کے اور انہیں کنفیشن سٹیٹمنٹ دیا سب کے سامنے کہ میرا ضمیر یہ برداشت نہیں کر سکا اور میں آج آپ کے سامنے اپنا دل کھول رہا ہوں اور میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں کہ ہم نے اس الیکشن کو رک کیا اور کس حد تک رک کیا اور میرے جو ماتہت تھے وہ روتے رہے کہ سر آپ ہم سے یہ کیوں کروا رہے ہیں پاکستان طریقے انصاف کو چاہیئے تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کا گھراو کرتے بیٹھ جاتے جا کر لیکن وہاں پہ یہ کام نہیں ہوا پھر دوسری غلطی یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو کچھ گجرانوالا کی سیٹ کے اوپر کیا یار آپ میں اس کوئی بولا ہی نہیں کوئی ٹکر تک کسی چینل کے اوپر نہیں چلا کہ پاکستان طریقے انصاف پریس کانفرنس تو کرنا بہت دور کی بات ہے تو یہ آپ کو اپنے رویہ کو بدلنا پڑے گا اور بریسٹر گوھر نے جو کہا بہت ہی امپورنٹ چیز ہے جس کے بعد اس کا ایک بقائطہ اثر بھی دیکھا آپ نے کیا ہوا وہی کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل چوہتر اور اکیاسی کے تحت یہ بل صرف حکومت لا سکتی ہے اس کی ریزننگ کیا جی میں بتا لیتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل چوہتر کے مطابق کوئی بھی بل یا آئینی ترمیم جس میں وفاقی حکومت کے فنڈز انوالو ہیں وہ بل وفاقی حکومت کی اجازت سے ہی پیش ہوگا بریسٹر دانیل چودری نے یہ بل بطور پرائیویٹ ممبر پیش کیا لہٰذا یہ بل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا اس کے بعد جی سپیکر قومی سمبلی نے دانیل چودری کو بل پیش کرنے سے روکتے ہوئے بل پیش کرنے کی تحریک ہے اسے موخر کر دیا اور پھر نورالم خان صاحب کی انٹری ہوئی سپریم کورٹ کے جی اسخد نوٹس سے متعلق آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور میں ترمیم سے متعلق آئینی ترمیم بل قومی سمبلی میں پیش کیا گیا بل کے مطابق سپریم کورٹ پہ عوامی نویت کے مقدمات کم سے کم نو ججز پر مشتمل بینچ سنے گا متاثرہ فریق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تیس روز میں اپیل دائر کر سکے گا ترمیم کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل پر سمات فیصلہ سنانے والے بینچ سے بڑا بینچ کرے گا یعنی اگر یہ سترہ ججز تھے نا اگر بیسال کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں فیصلہ دیا اور اس فیصلے سے بڑا بینچ آپ کو بٹھانا پڑے گا جس نے اس سے پہلے فیصلہ دیا سترہ کی بجائے بیس ہوں گے اکیس ہوں گے اگر پورے کا پورا بینچ بیٹھ گیا تو پھر کیسے فیصلہ ہوگا یہ نکتہ جو تھا وہ آئیشہ ملک صاحبہ نے جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے اس سے پہلے بھی اٹھایا تھا جب بھلے کا نشان چھیننے کی جو ہے وہ بات کی گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ پریکٹس ان پروسیجر بل کی اگر آپ کو یاد ہو بات جسے لائیو دکھایا گیا پاکستان کے ٹیلیوین چینلز کے سپرینز کے اوپر تو قاضی صاحب نے اپنی غلطی بھی یہ مانی کہ ان سے غلطی ہوگی کیونکہ آپ نے تمام ججز کو بٹھا دیا تو پھر نظر ثانی کی جو اپیل تھی وہ اس سے بڑے بینچ میں جانی تھی لیکن اس کے اوپر بھی اقتضاد یہ پایا جاتا ہے اگر آپ منی بختر کو سنیں تو انہوں نے ججز کمیٹی میں یہ نکتہ اٹھایا کہ نظر ثانی کی اپیل مقصود نشستوں کے کیس میں وہی بینچ کرے گا جس نے اس سے پہلے یہ فیصلہ سنایا اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یعنی جس نے فیصلہ دیا جس بینچ نے اس سے بڑا بینچ سماعت کے لیے اس کیس کو مقرر کیا جائے گا بڑے بینچ کے سامنے سپیکر قومی سب لی رہے ہیں جی بل قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ ماں پہ کیا ہوتا ہے نور عالم خان نے آئین کے آرٹیکل 177 میں ترمیم بل پیش کیا اور اس بل کے مطابق سپرین کورٹ ہائی کورٹ ججز اور بیروکریٹس کی دھو ہی شہریت پر پابندی آئید ہونی چاہیے اور اس بل کو بھی سپیکر نے قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا اچھا اس کے حق میں میں بھی ہوں یہ پابندی لگنی چاہیے اور پابندی سے اگر آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں that is another thing اگر آپ ٹارگٹ کریں گے بابر ستار صاحب کو تو پھر یہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی امپلیکیشن آج سے ہوگی کل سے ہوگی اور اگر یہ بل آ گیا تو وہ ججز جو پہلے سے ہی اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا یا فیوچر سے آپ کریں گے اور نئی اپوائنمنٹس کے بعد کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے گا پھر نور عالم خان نے ایک اور بل پیش کیا جی اس بل کے مطابق توہینی عدارت قانون کو منسوخ یا اس پہ تربیم کی جائے گی یا بل بھی قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا گیا اور آزم نظیر طارد صاحب نے یہ کہا تھا کہ انگریز دور میں ججز کی ساٹھ دن کی چھٹیاں مقرر کی گئی تھی کیونکہ اس وقت ججز بحری جہاز میں سفر کر کے چھٹیوں پر جاتے تھے لیکن آج بھی ججز کی ساٹھ دن کی چھٹیاں ہیں یہ طریقہ کار اب تبدیل ہونا چاہیے پوری دنیا میں جی برطانیہ کے اندر بھی جو رولز ہیں وہ تھرٹی ڈیس سے زیادہ کے نہیں ہیں تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے حکومت کے پاس تربیم کرنے کے لئے کیا نمبرز موجود ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں حکومت کیا کر رہی ہے اس وقت بند کمروں میں سوسر صاحب تو اویلیبل نہیں ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نمبرز ادھر سے ججز کی تعداد بڑے نیا بینچ بنے نیا بینچ کے سامنے اسے لگایا جائے اور پھر وہ فیصلہ مقصود رشستوں کا اسے اڑا دیا جائے یہ اب ان کی ایک نئی پلاننگ ہے چونکہ نمبرز پورے ہو گئے نا سترہ سے اگر بڑھ گئے اکیس ہو گیا تو پھر یہ کیا کریں گے اس بینچ کے سامنے نہیں لگائیں گے پھر بڑے بینچ کے سامنے لگائیں گے اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اسے کاؤنٹر کر سکتے یا نہیں کر سکتے اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ قاضی صاحب کی عدالت میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے میں آپ کی انچی آواز سے نہیں ڈرتا یہ کس نے کس کو کہا اور پھر سکندر سلطان راجہ کی ریاست کی کہانی بھی بھی آپ کو سنام گوا یہ تین لکنی بینچ ہے جی سامات کر رہا ہے یہ منال کا کیس ہے اور اس کے اندر نئی مخاری صاحب جو ہم وہ وکیل ہے اور انہوں نے اپنے موقع کی اس کے حوالے سے وہ درائل دے رہے تھے اور اس کے اوپر یہ پورے کا پورا اپریسورٹ ہوا چیف جسٹس نے کہا کہ مسٹر بخاری آر یو سیریس ایف آئی اے کا اس سے کیا کام ہے کئی بار لوگ اپنے خلاف خود بھی کیس کروا لیتے ہیں لائسنس کی تجدید نہ ہونے پر ایف آئی اے تحقیقات کروا لیں کہ کوئی جرم نہیں ہوا آپ ریاست سے جو سرویسز لیتے رہے میں اس سے متاثر ہوں ایف آئی اے کا اس سارے معاملے پر کیا اختیار ہے نئی مخاری صاحب نے کہا کہ میرے ملک میں ایسا کئی بار ہوا جن کا اختیار نہیں تھا وہ بہت کچھ کرتے رہے نائنٹین ففٹی فور میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ بھی سب کو معلوم ہے چیف جسٹس نے جیس کے اوپر ایمارکس دی جہاں سے یہ معاملہ خراب ہوتا ہے کہ ہماری پیدائی سے پہلے کے واقعات بتا کر ہم پر انگلی نہ اٹھائیں جس پر نئی مخاری نے کہا کہ آپ آواز اونچی کر کے سمجھتے ہیں کہ میں ڈر جاؤں گا میں اونچی آواز سے ڈرنے والا نہیں ہوں آپ نے خود بھٹو ریفرنس میں لکھا کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا قادی صاحب آپ ماضی کی باتیں اگر کریں گے جب آپ تانہ دیتے ہیں تو یہ جو گوڈ ٹو سی او والی عدلیہ کے بعد آپ کا کیا حال ہے اور آپ اپنے سیکرٹی کو فضل الرحمان کو بلانے کے لیے اور ان کا ویلکم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں تو کیا پاکستان کی عوام اس گوڈ ٹو سی او والی عدلیہ کو نہیں دیکھے گی اور اگر آپ کے آج کے فیصلے پاکستان کی عوام اور آئین و قانون سے متصادم ہوں گے جو سہولت کاری ہے سرکار پچپن برس بعد بھی فیصلوں کو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ قرار دیا جائے گا اور ہمیں پچپن سالوں کا شاید انتظار نہ کرنا پڑے یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے بارے میں پاکستان کی عوام قرائے پچپن برس نہیں لگیں گے بلکہ پچپن سیکنڈ میں ہی بن چکی ہے جب آپ نے مقصود نشستوں کے فیصلے پر اپنا فیصلہ دیا بلے کا نشان چھینا اور پھر آپ کی جو معصومانہ خواہش ہے کہ میں ریٹائر جو ہے وہ ہونا چاہتا ہوں ایکسٹینشن نہیں لوں گا لیکن اگر آپ میری ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے بڑھا دیں تو یہ ضرور جو ہے مجھے قبول ہوگا پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے وہ جانتی ہے کہ آپ کون سا کھیل اس وقت کھیل رہے ہیں اور آپ اس کھیل کے آپ کھلاڑی جو ہے بن چکے ہیں پچھلے ایک ڈیٹ برس کے اندر جس طرح سے لوگ کہتے تھے نا کہ یہ آئے گا اور دیکھیں پاکستان ان کے اندر حالات بدل جائیں گے یہ آیا ضرور چیف جسٹس بن کر یہ شخص جس کا نام جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ہے لیکن اس نے سب کو حیران کر دیا ان لوگوں کو بھی جو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ پاکستان مصطبی نون جو ہے وہ زیادہ خوشنا ہو اگر قاضی صاحب آگے تو این ممکن ہے کہ ایک سر پھرا جج ان کے خلاف بھی فیصلہ دے گا لیکن ان کے خلاف فیصلے نہیں آئے ان کے حق میں فیصلے آئے تو قوم کو پچپن سال تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا صرف قوم کو پچپن سیکنڈ میں سمجھ آ گیا کہ آپ کس قسم کی سہلت کاری کر رہے ہیں راجہ سلطان سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے ان کی سلطنت کی کہانی بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور انہوں نے کیا کہا اور اس وقت ہو کیا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اخراجات کا معاملہ ہے جی اور یہ سینر کی قائمہ کمیٹی پارلیبانی امور میں ہمائیو محمد کی ذریعہ صدار دے کے جلاس ہوتا ہے اور اس میں ایجنڈے پر الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا گیا تھا جو چیز شامل تھی کہ اخراجات کے حوالے سے تفصیلات بتائیں اب آٹھ فروری کے الیکشن اخراجات کے حوالے سے تفصیلات نہیں دی گئی اور کیا کہا گیا سیکٹری الیکشن کمیشن نے وزارت پارلیبانی امور کو خط میں کہا کہ الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے کسی وزارت کے ماتحت نہیں الیکشن کمیشن قائمہ کمیٹی پارلیبانی امور کے دار اختیار میں نہیں الیکشن کمیشن کے بجٹ پر قومی اسمبلی میں ووٹنگ نہیں ہوتی الیکشن کمیشن مانگی گئی معلومات کمیٹی کو دے لے کا پابند نہیں الیکشن کامانین اور آئینی معاملات پر قانون سازی کے معاملات معاونن کر سکتا ہے اب سوال سر یہ ہے پہلے یہ سن لیں کہ سینیٹر ہمائیو محمد نے کیا کہا الیکشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں جس پارلیمنٹ ان کو تقلیق کیا وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو جواب دے نہیں روس کے تحت ہمیں کسی شخص کو طلب کرنے دستاویزات ریکارڈ لینے کا اختیار ہے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس چیف الیکشن کمیشن کو بھی ہم بلا سکتے ہیں اب قاضی صاحب نے پچھلے ڈیڑ برس سے ایک بیانیاں بنایا عام طور پر ججز فیصلے دیتے ہیں بیانیاں نہیں بناتے سیاسی بات نہیں کرتے اور بیانیاں کیا تھا کہ جناب پارلیمنٹ سپریم ہے ہم ان کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے پھر انہوں نے ایک اور بیانیاں بنایا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے اور اگر میں جہاز میں بیٹھ جاتا تو کیا ہو جانا تھا آپ نے ایک آئینی ادارے کو پروٹیکشن دیتے دیتے جو ملک اور قوم اور جو عوام جو طاقت کا اصل سرچشمہ ہے جو ان کے حقوق تھے آپ نے انہیں اڑا کر رکھ دیا آپ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بیانیاں بنایا کہ یہ انڈیپینڈنٹ بوڈی ہے آج وہ اسی انڈیپینڈنٹ بوڈی ہونے کا راگ الاب رہی ہے پاکستان کے اندر سر کوئی تو ہوگا نا جو الیکشن کمیشن سے پوچھ سکے کہ آپ یہ جو الیکشن کے اندر دھاندی کرواتے رہے اس کا جواب کون مانگے گا ان سے اور کون سا ادارہ مانگ سکتا ہے یہ جواب اگر سپرین کورڈ بھی نہیں مانگے گا اور اس کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ یعنی ادارہ ہے پھر الٹیمیٹلی یہ جواب کہاں سے آئے گا اور یہی سوال اٹھایا گیا آٹھ فروی کے انتخابات میں جو پیسہ خرچ ہوا کتنا پیسہ خرچ ہوا لیکن آگے سے جواب آ گیا ہے تو اسی لیے رول آف لاؤ اور کانسٹیوشن کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے خان امران خان بار بار اسے تو کہتے ہیں کہ یہ ملک صرف چند لوگوں کا ہے جو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ سارے کا سارا ڈراما جو ہے وہ رچاتے ہیں بیو جی آج کی نشستی ہماری اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ نکے بعد